تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کہ ہم لائٹ روم اور سکیچ بک سے اپنا فوٹو کس طرح ایڈٹ کریں اور کون سے کون سے اپشن یوز کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے بس ویڈیو کو انٹر دے کے ویڈیو کو سکیپ نہ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں ایبیل آئیکن دبائیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر موبائل کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ کو اپن کرنا ہے سکیچ بک ایپس سکیچ بک ایپس اپن کرنے کے بعد سب سے آخر میں آپ کو تری ڈوٹ کا اپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد گیرلی میں کلک کرنا ہے گیرلی میں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو نیچے ایک چھوٹا اپشن ملے گا پلس کا اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے نیو فروم ایمیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے فائل پر فائل پر آنے کے بعد جو پکچر آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ کو اوپر اوپشن ملے گا پینسل کا پینسل پہ کلک کرنا ہے پینسل پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس مونڈنگ میں جو ہیں یہ دوسری والی نمبر بلش کو سیلیٹ کرنا ہے اس کو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگ کو اوپر اپشن ملے گا سیٹنگ کا سیٹنگ میں جانے کے بعد سائز ہم باہر سے سیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے فلاو کو آپ ایٹ رکھو اور سٹنگ جو ہے اس کو آپ سے ہونے رکھو ٹھیک ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگ کو باہر آنے باہر آنے کے بعد اپنا پکچر کو زوم کرنا ہے اور نیچے آپ کو ایک چھوٹا سا آئیکن ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا سائز بڑھائی بھی سکتے ہو اور کم بھی کر سکتے ہو تو یہاں سے ہم اپنا سائز نارمل رکھتے ہیں اور اپنے فیس پر آہستہ آہستہ سے سمودھ کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو جہاں آپ کے فیس پر سمودھ نہیں کیا ہو تو وہاں وہاں آپ کو اپنے فیس پر سمودھ کرنا ہے اور اپنے سارے کے سارے فیس کو یہاں سے سمودھ کرنا ہے برکل ایچڈی تو آپ جتنا اپنے پکچر کو زوم کرو گے اور اگلی اٹھا اٹھا کے فیس کو سمودھ کرو گے تو اتنا آپ کا پکچر فیس سمودھ بہت اچھا طریقے سے آئے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے فیس پر کتنا چا خوبصورتی سے سمودھ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی اپنے فیس پر اسی طرح آرام آرام سے سمودھ کرنا ہے تو میں اس کو جلدی جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ پھر باقی اپسوں میں بھی ایڈٹنگ کرنا باقی ہے تو ہمارا فیس سمودھ ہو چکا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے آخر میں تریڈٹ کو اپشن بڑے گا اس پر دوبارہ جانا ہے اور دوبارہ جانے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے شیئر پر شیئر پر جانے کے بعد آپ لوگ جانا ہے ادھر پر ادھر پر جانے کے بعد آپ لوگ کو اپنا پکچر شیئر کرنا ہے لیٹروم اپس کے اوپر یہاں سے ہم لیٹروم اپس کو کلک کرتے ہیں تو جیسا آپ لیٹروم اپس کے اوپر کلک کروگے تو آپ کو اوپر ایک لیٹروم کا اپشن آجائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس پر آپ لوگ کرنا ہے تو آپ کا پکچر آٹومیٹکلی لیٹروم میں آجائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب سمبل آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن ملے گا پرسٹ کا پریسٹ پر کلک کرنا ہے اگر یہ پریسٹ جس بھائی کے پاس نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ انسٹرگرام یا پیس بک پر رابطہ کر سکتا ہے تو میں اس کو دے بھی سکتا ہوں تو یہاں سے ہم اس پریسٹ کو سیلیٹ کرتا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے کلک کا اوپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی جانے کے بعد آپ لوگو جانا ہے ایڈٹ پر ایڈٹ پر جانے کے بعد آپ لوگو جانا ہے کلر پر کلر پر آنے کے بعد آپ لوگو جانا ہے مکس پر کو تھوڑا بڑا دیتے ہیں تو اس سے ہمارے فیس میں وائٹ نیس آ جائے گا۔ اور یہاں سلسلیلشن کو تھوڑا اور کم کرتے ہیں اور یہاں یہ لوگ کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کا سیسللیشن بالکل زیرو کر دے ہیں اور گرین کو ہے اس کو بھی سیسللشن کو بالکل زیرو کر دے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پکچر میں کتنا اچھا وائٹ نیس آ گیا ہے اب سمپل آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ کو اپنے آپ کو کلک کرنا ہے اور نیچے دوسری نمبر پر جو ہے نا شیئر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ بھی کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ طورہ لوڈنگ لے گا اور آپ کو اپنا پکچر شیئر کرنا ہے فوٹو روم ایپس کے اوپر فوٹو روم ایپس پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ اپنا پکچر کے بیگراؤنڈ کو ریموپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے بیگراؤنڈ ریموپ ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے ٹرانسپیرٹ پہ ٹرانسپیرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگو نیچے دوسرا اپشن ملے گا بیگراؤنڈ کا بیگراؤنڈ پہ جانا ہے بیگراؤنڈ پہ جانے کے بعد آپ لوگو ایمیج پہ کلک کرنا ہے ایمیج پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا گیرلی میں چلا جائے گا اور آپ کے پاس گیرلی میں جو بیگراؤنڈ پڑا ہو تو آپ اس کو اٹھالے نہ اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے تین نمبر کا ویڈو دیکھ سکتے ہو تو اس میں بیگراؤنڈ آپ کیسے بنائے تو اس میں اس کا سارا کا سارا ٹوٹولز ہے تو یہاں سے میں اس بیگراؤنڈ کو سیلیٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے بیگراؤنڈ لگ چکا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب سمپل آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ کو شیئر کا اپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو یہ دوسرا والا جو ہی نہ شیئر نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو اپنا پیکچر شیئر کرنا ہے پکس آرڈ ایپس کے اوپر پکس آرڈ ایپس پر کلک کرنے کے بعد ہم پکس آرڈ ایپ میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ریٹ ایس پہ جانا ہے ریٹ ایس پہ جانے کے بعد توڑا نیچے آپ کو آپ کو اپشن ملے گا ہیر کلر ہیر کلر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو کلر سیلیٹ کرنا ہے یہ بلیک والا کلر اس کا سیسوریوشن کو بلکت سوڑ رکھو تو اس سے ہمارے بالوں میں بلیک کلر لگ جائے گا اور اوپر آپ کو یاس کا اپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو ابھی کیا کرنا ہے نیچے آپ کو دوسرا اپشن ملے گا سٹیکر کا سٹیکر پہ جانا ہے اسٹیکر پہ جانے کے بعد سرچ میں جانا ہے سرچ میں آپ لوگ کو لکھنا ہے اے پل اگر آپ اپنے موبائل پہ اپل لگانے چاہتے ہو تو یہاں پر ہم اس اپل کو سلیٹ کرتے ہیں یہ اپل اٹھالیتے ہیں اور یہاں ہم اپنا موبائل پہ ایپل لگا رہے تھے تو ہمارا موبائل پہ شو ہو گا کہ یہ آئیپون کا موبائل ہے تو آپ کو اوپر آپشنا ملے گا اور یہ ایزر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ انگلی سے spinning اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ایز کر دیا ہوں ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اوپر آپ کو یا اپشن ملے گا اس پہ کلک کر نا ہے اور بہر آنا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہوں کہ ہماری فیکچر کتنا اچھا خوبصورتی سے ایڈٹ ہو چکا ہے تو اوپر آپ کو سیپ کا اپشن ملے گا یہاں سے اپنا پکچر گیلی میں سیپ کر دینا